دس بور رب الحرام کی رات ہے اللہ اکبر نواز رسول نے سب کو خیمے میں کٹھا کر لیا آ جاؤ جی چراغ گل کر دو اندیرہ کر دو رشتہ داروں تائے چاچے کی اولادوں بھائی بتیجو اجازت ہے بے فکروں کے سارے چلے جاؤ حسین کا کسی سے گلہ کوئی نہیں مجھے کیا پتا تھا کہ نبی کے نوازے کے ساتھ یہ برطاؤ کیا جائے گا اللہ اکبر ہمیں دیکھ کے ہمیں رخ بدل لیں ہمارے دروازے پر جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نائے ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں کربلا کی تبطیریت کے حوالے سے کیا جائے گا اے لوگوں تمہیں پتا کوئی نہیں میں مسمہ کا دیکھتا ہوں کل سراز سے جب السانیت گزرے گی آدم گزرے گے نوہ نجی اللہ گزرے گے ابراہیم سبے سارے پیغمبر گزرے گے پروردگار یالم اعلان فرمائے گا یا ماسر الہسار کے سارے حلسانوں یا ماسر الانبیائی والاولیاء والعطقیائی والشوادہ والصالحی اونے کو سارے نبیوں سارے ولیوں وہ اس کو تب اب ڈالو تو عبدالقادر جلانی کیوں نہ ہو تو باولک ذکریہ ملتانی کیوں نہ ہو نظام الدین اولیاء کونہ ہو سمبستبریس کیوں نہ ہو تو اللہ اکبر تو اڑیا کا جنید ہے بغداد تو جنید ہے بغدادی کیوں نہ ہو تو اڑیا کا مہینی دیل چشتی ہج میری کیوں نہ ہو سارے کتب اب ڈالغو سن لو ساری دنیا کے اماموں متقیوں سن لو پر ایزگاروں سن لو آنکھیں جکا لو بند کر لو سر جکا لو آنکھیں بند کر لو کیونکہ پلسرات سے حسین کی اممہ محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے اللہ 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 جل کے پردے خدا قیامت کے دل پلسرات میں بچائے ان کے پردے کربلا میں اجاڑ دے کی کس کو اجازت ہے پلتال کے غیور مسلمانوں حسین کا نام لینے والوں سے حسین کی محبت میں خون نکال لے والے پوچھو تو سیدہ زینب کی چادر کا کتنے میں سودا کر کے آیا ہے علال کر رہے حسین جو جانا چاہے چلے جاؤ کل یوں نہ کہنا اللہ اکبر ہمیں نواز سے نے پٹوا دیا ہمیں بچوں کو نواز سے نے یتیم کروا دیا جاؤ چلے جاؤ عبداللہ بن ساتھ کھڑے ہوئے چراغ گلے اندھیرہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا چیرہ نظر نہیں آرہا کھڑے ہو کے کہلے گا حسین آج کہہ دیا ایلدہ ایسی بات نہ کہنا ہمیں تیرے نانے کی محبت یا کھیچ کے لیے گیا ہی ہے رات کے اندھیرے میں تجھے چھوڑ کے چلے جائے جب قیامت کے دن سورہ سر پر چبک رہا ہوگا تیرا نانہ ہوزے کوسر پر کھڑا ہوگا ہم ہوزے کوسر پر جاؤں بے کوسر کیلئے جائیں گے تیرا نانہ کہہ دے گا کربلا کے میدان میں میرے حسین کو چھوڑ آئے ہوزے کوسر پر کیا لینے کے لیے آئے کال بیگ ہے سیدہ زینب ہے بھائی کو دیکھ کے رو رہی ہے کہ آج جی بھر کے دیکھ لے آج جی بھر کے آنسو بہا لے آج بھائی کے چہرے پہ آنسو نکر رہے کل صبح کرملا کے میدان میں بھائی کے لازے پہ ترپتے ہوئے وجود میں تیرے آنسو نکلے گے بہن آگے بڑی کہ لگی حفظہ شہید ہوئے اپی صفیہ رضی اللہ تعالی چادر لے کے آگئی اللہ اکبر اور کہنے سے بھی نہ رکی اور حضور علیہ السلام سے رجز کر دی تنی تو اجازت دے دو کہ اپنے بھائی کے ٹکڑوں کو اپنے سر کے دپٹے میں لپیڑ لوں اجازت مل گئی تھی او میرے بھائیان جب تیرا کچھ نہ بچے گا علی اکبر علی اصخر نہ بچے گا قاسم شبیل نہ بچے گا اوہ نو محمد نہ بچے گے ہسرگی علاج نہ بچے گی حسین کربل آ کے میدان میں جب تیرے جسم کے ٹکڑے خور میں لطپت ہوگے حسین مجھے تنی تو اجازت دے دے کہ میں اپنی چادر اتار کر آؤ اور چادر زمیل پر بچھا کر کب بہنا تیرا پیار اے بہنا تیرا جزمہ تیرا حب تیری پیار اپنی جگہ لیکن ہاں جوڑتا ہوں اگر اپنے بھائی کی زمان گلاج رکھ رہی ہے خبردار خبردار میرے ٹکڑے بھی ہو جائے اور میرے ٹکڑوں کو جنگل کے پرندے اپنی چوچوں میں لے کے اٹھے لگ جائے خدا کی خواست ہے اپنے سر سے چادر نہ اتارنا اپنا دپٹہ نہ اٹھانا اگر تو کربلہ کے مردان میں چادر اتار کے آگئی تو قیامت کی دل میرے نانے محمد کی پکڑی ہل جائے گی اللہ بھائی تُنہے کیا کرنا ہے مینا میرے نانے کا دیل بچانا ہے اللہ اکبر بھائی ان کو کہنے لگے بھائی مینا تُنہے کیا کرنا ہے روکے کہنے لگی اگر تُنہے میدان میں نانے کا دیل بچانا ہے تو میرے خیبے میں رہ کے نانے کا دیو وطوفہ پردہ بچا کے دکھانا پھر دس محرم الحرام کا دیو راڑیو دس محرم الحرام کا دینا گیا اس بحل زینب کو کیوں سلام نہیں کرتی اس بحل زینب کو سپارہ پڑھ کے کیوں نہیں مخشتی دوسری پڑھ کے کیوں نہیں مخشتی ہاتھ میں تصویلیں کے سبحان اللہ کا ورد کر کے کیوں نہیں مخشتی اللہ اکبر ہو میری عزیزوں دنیا کی بہر کہتی ہے بھائیہ میری ایک ہی حسرت ہے تیری سادی پہ چبکتا جوڑا پہنو اور پھولوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر اپنے ہاتھوں سے سیرہ باندھو سرما لگائی لوگی اللہ اکبر سرما لگائی لوگی واہ میری بہر زینب واہ نبی کی دھی زینب حسیل کی بہر زینب نہ لال جوڑا تھا نہ پھولوں کی محلہ تھی نہ کوئی سیرہ تھا نہ سرما لگائی تھی اللہ اکبر ادھر حسیل کٹ رہا تھا ادھر سجدے میں زینب سبحانہ ربیہ لانہ کہہ رہی تھی بھائی کی بہیت کو دیکھ کر کہہ رہی تھی ہو لوگو تمہیں دنیا کے دنوں کے دلال چادرے تو دیکھنی ہوگی آؤ میرے بھائی کو دیکھو جب اپنے خول کی چادر لے گی ڈیزے کی دوک پہ دھولا بلکہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے اس لیے کہا بے عزیزوں سر ڈیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلاب اللہ فرشتے بھی ہوئے ہیں نا تلاوت ہو تو ایسی ہو لہو کی بوج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفہ سے گناہگاروں کی کشتی کی حبایت ہو تو ایسی ہو نبی نادا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو اگر تو کسی وجہ سے نماز چھوڑ دے کضا کر کے پڑھ لے اللہ معاف کر سکتا ہے حسین اگر تلواروں کے سائے میں نماز نہ پڑھتا تو خدا کیا معاف نہ کرتا میرے عزیزوں پیاس کے لیے پانی نہ مانگا وضو کے لیے خدا کے دربار میں ہاتھ پھلائے اور کہا اے لوگوں تم کبھی مکہ ودینے میں زمزم سے وضو کر کے دکھاؤ گے آلِ رسول حسین اپنے خون سے وضو کر کے دکھا رہا ہے میرے عزیزوں یہ ایسا وضو تھا جس وضو نے فرشتوں کو حیران کر دیا یہ ایسا صدیدہ تھا اے لوگوں یہ کرام بھلکاتی بیٹھے ہیں گناہ کرو تو گناہ لکھتے ہیں نیکی کرو تو نیکی لکھتے ہیں ایک کرو تو دس لکھیں گے ہزار کرو تو کڑوروں گناہ لکھیں گے جب حسین نے خون سے وضو کر کے اسی نوے تیر تنواروں کے زخم کھا کے جب سجدہ کیا ہوگا تو فرشتوں نے کہا ہوگا اللہ کتنی نیکی لکھے یا اللہ بتا حج کا ثواب دے یعمرے کا ثواب دے ثواب نے بھی اس وقت ہاتھ جوڑ دی ہوگے اور کہا ہوگا اس کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا اور ماں کہا ہوگا یا ثواب نہیں دیکھا جاتا محمد کا حسین دیکھا جا رہا ہے میرے عزیزوں کون حسین رضی اللہ تعالی میرے عزیزوں اگر دنیا کسی کو مار دیتی ہے کسی کے مردے پہ لوگ اپنے حق ماہ کر دیتے ہیں کسی کے مردے پہ لوگ کہتے ہیں جب دی کرو تو مر گئے اب گلہ کیا کرنا ہائے حسین تیری تو شادت اتنی مظلوم ہے کہ چودہ سو سال ہوگے تیرا آج بھی گلہ کیا جا رہا ہے اللہ اکبر تیرے مقاملے میں کبھی عزیز کو لاکھے کھڑا کر دیتے ہیں تیرے مقاملے میں کبھی شرم سمر کو لاکھے کھڑا کر دیتے ہیں اے لوگوں جسے خدا زلیل کرے جسے خدا کا رسول زلیل کرے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو سینے سے لگایا اور رونے لگے حضرت حسین کے لگے اللہ اللہ کیا بات ہے ابھی تو آپ حسنے تھے ابھی آپ نے مجھے سینے سے لگایا اور رو رہے ہو کہ میرے نواز سے میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تیرے خول کو اللہ اکبر ایک کالے اور چٹے رنگ کا جہنم کا کتہ پی رہا ہے جب دس پر رنگ کو کربلا کے میدال میں شمر ساو نے آکے تلوار نکال کے کھڑا ہوا شمر کو پھل بیری تھی سفید کالے نشان تھے حضرت حسین نے شمر کو دیکھا کہ لگے صدق اللہ ہوا رسول اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا کہ میرے خول کو جہنم کا کتہ بھی یاد پیئے گا اللہ اکبر حقوبے والوں دیکھو میرے انسان نے انسان لی کھڑا حسین کا دشمن اس وقت جہنم کا کتہ بھل کے کھڑا ہوا ہے خبردار خبردار وہ جسے مرضی دینا خبردار پیار محبت کے اظہار جسے مرضی کرنا لیکن حسین کے مقاملے میں کسی کو لے کے نا نا چودہ سو سال کے بعد آج آپ کو مجھے سمجھ میں آیا حق پر تھا یا باطل پر تھا آ جایا حق و باطل کا فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب کوفے کے میدان میں یہ کافلہ جا رہا تھا کوفے کے بزار میں جا رہا تھا دیکھنے والے نے دیکھ کر تعلیہ ہو جائی کہ لگا آگے مزے انوکھی تبدیلی لینے دیکھ لینے انوکھی تبدیلی کرنے آئے تھے اللہ اکبر تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں تو کیا سوائی تہتے بچ کے نکل جاؤ گے ہم نے تو یک محمد الحرام کو جب تمہارے کافلے کا روح کربلا کے میدان کی طرح منا تھا ہم نے اپنے خنجر کو زہر کے اندر ڈبو دیا تھا کہ گن گن کے تمہارے سے بدلہ لے گے اللہ اکبر سیدہ زینب زیر سنا لگی ظالم و سروں کرو برنے کے بعد دنیا گلے چھوڑ دیتی ہے برنے کے بعد تو دشوری ختم کر دیتی ہے تو قتل ہونے سید ہونے کے بعد اسے ہل کے نبی کے نوازے کو تم کس طرح گلوں کے ساتھ یاد کر رہے ہو اجنے میں ایک آج بھی آئے کہ لگا بیب بھی آگے کیا پلان ہے پھر لردے کے لیے آئے گی اپنے بچے اپنے جوان لے کے آئے گی پھر لس کر لے کے آئے گی ہائے میرے عزیزوں کوفے کے مزار میں پورا کربا اور بچے کے جسم پہ کٹ آ جائے بھائی کا ایکسیڈٹ ہو جائے بیل کو خبر ملے اپنے سوار سے کہتی ہے ابھی لے کے جا جب تک نہیں کھونی گی ہرامے کچھ کھاؤ گی اللہ اکبر اس زیادہ کے کلیجے کو کیا داد دوگے اس کے حوصلے کو کیا داد دوگے جو پورا کربل کا میدال خاندال سے کٹا ہوا بھرا پڑا ہے پھر بھی صبر استقلال کا دامل سر کو چھپائے ہو گئی اور زیر اللہ بھی دیل کے کنڈے پیاس رکھا باتیجے خجیف اپی امہ باتیجے یہ کیا بگواز کر رہا ہے کہہ لگا پھر دوبارہ آگے اللہ اکبر اے ایسی شکست دی قیامت تک تمہارا سر نہیں اٹھے گا بی بی زینب کھڑی ہو گئی کہہ لگی اس کتے کو آج جواب نہ دیا تو قیامت تک اللہ اکبر دنیا کے کتوں کے مو ہم میرے بھائی کی طرف کو کھلے گے کہہ لگی بیٹے ان سے پوچھ کر تمہارے ہاں زور کا وقت کب ہوگا کبھی تھوڑی دیر با دوگا ازہال کول دے گا کب وزل دے گا جب ازہالوی کے لگے بھی بدلاتی ہو ازہالوی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ محمد حزول اللہ زینب سے پرداز نہ ہوا چیخی نکل گئی زینب لابی نہیں نیٹ دیکھنا خنوکے مار کر رونے لگا کہہ خکی امہ کیا ہوا کہ اللہ اکبر محمد یا آگیا جل کو گونڈیوں میں کھلایا جل کو کلدے پر بٹھایا جل کو زبان نکال کر جو سائی آج کربلا کے میدال میں اس طرح بیوار اس پڑے ان کے کفل دینے کے لئے تیار کوئی نہیں ان کو کئی دفنانے کے لئے ان کے اوپر مٹھی بھر مٹھی ڈالنے کو تیار کوئی نہیں وہ کہا گیا حرامڑی کی اولاد جو کہہ رہا تھا دوبارہ آوگے وہ کہا گیا بیمال کا بچہ جو کہہ رہا تھا دوبارہ سر اٹھاؤگے اللہ اکبر سامنے آیا اللہ اکبر کہہ لگی بھٹی جے کجی بھوپی امبا گئی سے پوچھ کہ شہر کس کا کہہ لگے ہمارا کا وطل کس کا ہمارا حکومت کس کی کا ہماری مسجد کس کی ہماری معزل کس کا ہمارا عمام کس کا ہمارا ازال کا وقت کس نے تائل کیا کامرے ازال کس کی اجازت سے دی کاماری اجازت سے کہ ازال تُو نے سنی بتا بتا ازال میں شیور کا نام آیا یا شیور کے بابے کا نام آیا یا میرے نام کا نام آیا حسیل کے بابے واطمہ کے بابے کا نام آیا کاپ گیا اللہ رز گیا کہれ لگا تمہیں کاٹ دیا وٹا دیا پھر بھی تمہارے نام کا نام ہے اے زالمہ اگر آج اگر آج ہمارا کربلا terrifying کس نے کے بعد تیرے نام کا نام آتا تو جیت تیری تھی ہار ہماری تھی کچنے کے بعد لٹنے کے بعد پٹنے کی بعد آج بھی حضانوں میں ہمارے نام کا نام گوج رہے تو سنلیں کوفے والے تم ہار گئے محبت کے گھرانے والے جیت گئے اور لوگوں تو اس جیت کو سیدہ زینب نے جس جیت کا علال کوفے کے مزار میں یزید کے دربار میں کیا تھا تم اس جیت کو ہار کے اندر کیوں بدر رہے ہو سجدہ کرنے والا روزے رکھنے والا نوافل پڑھنے والا خراک کرنے والا دیوں کو دیکھ لو پردے مچانے والی چہرے چھپانے والی پیر کی جنگی کے رنگ کو بھی پردے سے ڈھاپنے والا کڑبال رسول کا ملے گا خدارہ 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 اوہ امت کے نوجوان لو اگر نماز پڑھتے ہو تو ان دس دن میں اور نمازوں کی کسرت کرو مسجدوں کو بھر دو جمال مجری سے عزیزی صاحب سے کہہ دو آج ان دس دنوں میں مسجد کو تعلی لگے گا امت کا نوجوان وہ سجدہ کرے گا جو حسین نے کربلا کے میدان میں کیا تھا وہ قرآن پڑھے گا جو حسین نے نیزے کیے بھی پٹ پڑا تھا اللہ اکبر مسجدیں آباد کر دو راتوں کو سونا چھوڑ دو اور تحجد میں نمازوں میں عزانوں میں عداؤں میں تملیغ میں سروزے میں چلے میں قرآن کی تلاوت میں اور میرے عزیزوں خیرات میں کردار میں سخاوت میں قرائےوں کو دشمروں کو معاف کرنے میں اپنوں کو گلے لگا کر ساری دنیا کو بتا دو حسین کل بھی ہمارا تھا حسین آج بھی ہمارا نمازوں کا احتمام کرو گے میرے بھائی ناؤدس محرم کا روزہ رکھو گے فرض نہیں ہے نفلی ہے رکھے دکھاؤ گے انشاءاللہ تعالی حسین پگڑی والا ٹوپی والا داڑی والا سبحان اللہ حسینیوں کی پہچان بتلا کے جا رہا ہوں مارکیٹ میں حسین کی پہچان دے کے جا رہا ہوں پگڑی حسین کی شان میرے عزیزو ٹوپی حسین کی شان داڑی حسین کی شان ٹکنوں سے چلوار اوچی حسین کی شان ٹکوہ حسین کی جھولی کی لونڈی پریزگاری خیرات سخاوت حسین کی شان ہے بتاؤ بتاؤ ٹوپی پگڑی داڑی کا خیال کول کن رکھے گا اور حقیقی معنیوں میں کول کن حسینی ملکے دکھائے گا اب تم خیرات کرو جو مرضی کرو اللہ قبول فرمائے لیکن ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لئے کرنا کس کی رضا کے لئے اور جس کے پاس پیسے کوئی نہیں ضروری نہیں ادھار پکڑے ضروری نہیں کہ ساتھ والی سے ہزار ادھار لے بو بو تجھے وہ تو مجھے ہزار ادھار دے دے میں دودھ کے شربت بناوں گی اگلے ہفتے شور چلے کے دے دوں گی اور نا 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 کربلا کے میدان میں دودھ کا شربت نہیں پیا تھا کربلا کے میدان میں سادہ ٹھلڈا پانی نہیں پیا تھا بلکہ فاقہ مستی میں رہ کر اللہ کا قرآن سنایا تھا ہموچ رہ کر پیغمبر نانے کا پیغام پوچھایا تھا یہ پیغام کربلا کے میدان میں کربلا والوں کے ساتھ دفن نہ کرو یہ پیغام اڑتے اڑتے میرے عزیزو پوری دنیا میں پھیلا یہ پیغام نظام الدین میں آیا یہ پیغام آجی لحاس رحمت اللہ لے کی جھولی میں آیا یہ مقام یہ نا یہ پیغام بولا رسید آمد گگوہی کے پاس آیا یہ عبداد اللہ مہاجر مکی مدنی کے پاس آیا یہ پیغام مولا قاسب نانوتوی کے پاس آیا یہ پیغام کا بیڑا مفتی معمود کے کلدے پر ڈال دیا یہ بیڑا پھر میرے عزیزو شیخ العرب اولا جب حسین عبد مدنی کی جھولی میں دے دیا پھر مولانا یوسف بن نوری کو دے دیا پھر غلام و سزاروی کو دے دیا امام اللولیہ لاہوری کو دے دیا امیر سریعت آتا اللہ صاحب خانی کو دے دیا یہ پیغام میرے عزیزو زبان در زبان کندے در کندے چلتا رہا ہے آہ یہ پیغام میرے عزیزو مدنی صاحب کی مسئل میں آپ کے اور میرے کندے پر ڈال دیا گیا میرے عزیزو اس پیغام کو پچھانے کا بیڑا اٹھاؤگے اس پیغام کو اپناوگے امت تک اس پیغام کو پچھاؤگے تو خدا کی قسم دنیا حسینی نہیں کہے گی عرص والا حسینی کہے گا دنیا میرے عزیزو امتی نہیں کہے گی عرص والا نبی کا امتی کہے گا میرے عزیزو دنیا تمہیں غلاب نہیں کہے گی عرص والا نبی کا غلاب کہے گا تو سب سے پہلے ذکر حسین سننے کے لیے ہمیں آپ کو نماز کا عدی بننا پڑے گا بگرنا میرے عزیزو تو گھنٹے کا ذکر حسین تیری میری زندگی نہیں مدل سکتا اگر میرے عزیزو آپ میں اس بروسے پہ بیٹھے ہیں کہ اللہ نبی قیامت کے دن باپکڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے تو یہ بروسہ تو حضرت حسین کو رکھنا چاہیے تھا یہ بروسہ تو سیدہ زینب کو رکھنا چاہیے تھا یہ بروسہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھنا چاہیے تھا میرے عزیزو بائیس لاک مربع میل کا اکمران ہے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میرے عزیزو زخموں سے چور چور ہے بیٹھ پڑا پڑا ہے اور عام تو سے میرے عزیزو خوراک بار نکل لئی ہے حضرت علی حضرت حسن عزی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لئے آئے حضرت حسن کی آنکھوں میں آنسو اور جسم پہ خون دیکھا حضرت علی کہنے لگے عمر لگتا ہے موت کے ڈر کی وجہ سے رونے لگ گیا کہنے لگے علی تیرا خدا بھلا کرے بھلا عمر موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں روئے گا بلکہ عمر تو اس وجہ سے رو رہے پتہ نہیں عمر کے ساتھ مرنے کے بعد کیا کیا جائے گا جسے بار بار کہا گیا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تاج نبوت تیرے سر پہ سجتا بدر کے میدان میں کہا گیا لَوْنُزِّلَ عَضَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ مَانَ جَامِلْكُمْ غَيْرَ عُمرُ وَاسَاتْ اگر خُتِرِ دائے پر اگر عمل نہ کیا جاتا یہ تو اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا وگر آسمان سے عذاب نازل ہوتا تیرے اور ساتھ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی نہ بچ دا یہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ نوئے میرے عزیزو گھر تصریف لے آئے معصومانہ انداز ہے پرحسانوں کے بیٹھے ہیں بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ لیا عمر کیا بات ہے آج ہوایاں تیری حواس باقت ہے آج تیرا دنگ بدلہ بدلہ لگ رہے کہ لگے کملی والے آپ گھر آپ کا مکان آپ کا حرم آپ کی گھر والی آپ کی عزت والی آپ کی چھوٹا مو بڑی بات کرنے لگو عمر کون ہوتا ہے تیرے گھر کے اندر وہ داخلت کرے جو گھر خدا کے حکم سے چلتا ہے عمر کی رائے وہاں کیا کرے گی حضور نے فرمایا عمر بتا کیا بات ہے کہ لگے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پاک پیغمبر تیرے گھر کے اندر کبھی کوئی سائل آتا ہے تیرے گھر کے اندر کبھی کوئی فقیر آتا ہے تیرے گھر کے اندر کوئی آجت مند آتا ہے یا کبھی درک ہو جامے کبھی درک ہو جامے عمر کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کسی غیر محرم کی نگاہ تیری گھر والی کے چہرے پر اس کے لباس پر اس کی پیر کی جتی کے اوپر بڑھ جائے ہماری زدوان کے در اس وقت حضرت زینب کان لگا کے سر رہی تھی اچھا عمر دیکھیں گے امہ زینب سامنے آگئی جا خاتم النبیین ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں وہاں میرے عزیز ہو گھر والے بھی ہیں شوہر بھی اور بیٹی کے باپ بھی ہیں چڑھ گئے امہ آجی کیا بات ہے عمر کو اتنی اللہ شریح دے دی عمر کو اتنا اپنے آپ میں فری کر لیا ہمارے گھر میں وہ داخلت کرنے لگے اے ہوا کیا لادلی کہنے لگی ہوتا کونے نبی آپ کو شریعت آپ پر اتری عمر کون ہوتا ہے میرا پاک پیغمبر اگر تیری غیرت گوارہ کرتی ہے تو عمر کی غیرت کیوں نہیں گوارہ کرتی کوئی آئے جائے کہ ہماری عزتوں پر یہ ہمارے پر بروسہ نہیں ہے ہم عام عورتیں کسی کی اتنی جرت کہ ہمارے پر نگاہ اٹھاوے گا خدا نہیں ہے جبرہیل علیہ السلام حکم لے کے آ جاتے زینب تو سچی بات کر رہی ہے جو آنکھ کی گھوٹ آنکھیں نہیں اٹھائے آنکھ کی پلک اٹھائے گا اس کا ڈلہ نکال کے بعد رکھ دوں گا لیکن میرے عزیزوں حضرت عمر کے مرتبے کو بتلانا تھا پتا تھا چودہ سو سال کے بعد گلیوں میں چوراؤں میں کونوں میں کھوچوں میں کونے کھوچے کے اندر مکانوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ انگلی اٹھائی جائے گی پروردگار عالم نے اللہ اکبر نبی کے گھر میں نبی کے عمر کی بات کو منوا دیا میرے عزیزوں سیدہ زینب اپنی جگہ کہہ کے بیٹھ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ کہہ کے چلے گئے بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی کہ لگے انکار کرو تو من نراز ہو جائے گا اگر ادھر انکار کر دوں تو میرے گھر کے اندر جگڑا ہو جائے گا اللہ اکبر اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آگئے اللہ جللہ سانو نے فیصلہ فرما دیا مقام عمر کو بھی بچا دیا تیرے گھر کی خیرت کو بھی بچا دیا کہ کیا ہوا یا ایوہاں نبی قلی ازواجی کا و بناتی کا و نیساء المؤمنین یدینینا علیہن من جلا بی بھی اپنی گھر والیوں سے کہہ دو اپنی بیٹی سے کہہ دو اللہ کہہ رہے آج کے بعد گھر ہو یا بھار ہو اللہ اکبر ننگا سر کرنے کی چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے اگر عمر کی غیرت تیرے چہرے پر کسی کی نگاہ برداز نہیں کرتی تو خدا بھی تمہارے چہرے پر کسی کی نگاہ برداز نہیں کرتا اللہ کیوں برا موز کرتے ہیں ان کو بھول گئے آج دنیا کہتی ہے وہاں صحابہ وہاں صحابہ کا نارہ کیوں لگاتے ہو میں نے کہا خادم صحابہ غلام صحابہ جانی سار صحابہ وفدار صحابہ بیٹیاں دینے والے بیٹیاں لینے والے پیغمبر کے گھرگندم کے توڑے اٹھا اٹھا کے لانے والے ستو خجوروں کے توڑے اٹھا اٹھا کے لانے والے رب کعبہ کی قسم ہے اور دنیا پانس سو رپیدے کے پھول ہی نہیں سماتی وہ دیکھو نبی کے دروازے پہ کورت بیٹی ہے جو دودھ پکتا بچہ لے کے آگئی کہ لگی گھر وکہ کونے کونے میں نظر ڈالی نہ سہر نظر آیا نہ جوان نظر آیا نہ ابا نظر آیا نہ بھائی دماد نظر آیا اللہ اکبر یہ دودھ پیتا دودھ چھوڑا کے لے آئی کملی والے اللہ کے راستے میں جا اکیلا نہ جائیو کوئی سے بھی ساتھ لے جا اپنے سامنے بٹھا لیو ہاتھ میں پکڑ کر کے کافروں کے سامنے کر دیو تیر سینے میں لگے گا جب ہمبر تیری جان کا تحفظ ہوگا خون اس کے علق سے نکلے گا کلیجہ اس کی ماں کا ڈھر جائے گا جب خون نکلتا دیکھے گا ماں آسو نکالے گی عرص والا تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا اللہ ان کو کہتے ہو یہ صحابہ کا نام کیوں لیتے ہیں خدا پاک کی قسم ہے حضور نے ہاں کر دی تو ہاں ہے نبی نے نہ کر دی تو نہ ہے نبی نے کہہ دیا رات ہے تو رات ہے نبی نے کہہ دیا دن ہے تو دن ہے یقین نہ کون ہے اللہ اکبر نبی کا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جناب عبداللہ بن مسعود صلی اللہ علیہ وسلم ہے حج کے سفر سے واپس آ رہے ہیں راستے کے اندر میرے حزیزو اپنے خادم سے کا سواری روک دے اترے اور پانی کا برطنات کے اندر لے لیا دور جا کے بیٹھ گئے اللہ اکبر نہ پشاب نہ پخان نہ نہ کوئی حاجت پوری کی تھوڑی دیر کے بعد لوٹا پانی کا لے کے واپس آ گئے کسی نے کہا دیا کیا وجہ تھی ہم تو سمجھے پشاب اس تندے کے لیے گئے ہو گئے کر رحمت دو عالم کے ساتھ ایک سفر بڑا رہے تھے اسی جگہ پہ حضور کی سواری روکی اللہ کے پیغمبر کو حاجت ہوئی خدا کا پیغمبر پانی کا برطن لے کے اس جگہ جا کے بیٹھ گیا جہاں میں جا کے بیٹھا تھا آج عرصے کے بعد اس جگہ سے گزر ہوا مجھے آمنہ کا لحل یاد آ گیا سونا لجبال یاد آ گیا فاطمہ دبا حسن حسین کا نانہ یاد آ گیا علی کا سنسر یاد آ گیا اللہ اکبر فاروق عاظم صدیق کا دمال یاد آ گیا اور میں نے کہا تجھے پشاب تو نہیں آ رہا اس جگہ جا کے بیٹھ جائے دنیا بزو کی سلط کو زندہ کرتی ہے تو یہ محمد کے طریقے کوئی غامت تک کی صبح زندہ کر کے چلا جائے اور واقعی میرے عزیز ہو جس طرح کی اس وقت شادی ہیں اس محرم کے مجھلے میں نجائز ہیں شادیاں کرو شادیاں کرنے کی اجازت ہے لیکن اس مہینے میں کنجر خانہ شادیوں کے ساتھ کرو گے ہیجڑے نچبا ہوگے کچھلے نچبا ہوگے مہندی کی رات سنکچن کرو گے خدا پاک کی قسم ہے حسین تو کیا حسین کا نانہ بھی نراز ہو جائے گا اببہ بھی نراز ہو جائے گا حسین کی خالہ زینب نراز ہو جائے گی حسین کا خالہ عثمان غنی نراز ہو جائے گا او لوگو اگر اپنی خرافات کو تم نے شادیوں بے ہوں میں مہتمائیت میں ختم نہ کیا تو قیامت کے جن خالی ور کا خدا کے میدان میں لائے جائے گا دنیا کہہ گی حدیث حاب ہے دنیا کہہ گی نیکوکار ہے مکہ مدینے میں تقاف کرنے والا دنیا کہہ گی خیرات کرنے والا اپنے مال سے زیادہ زکاة نکالنے والا اللہ فرمائیں گے اس نے میرے نبی کے طریقے کو دبا دیا اور خاندانی رسومات کو اچھال کردک دیا یہ اپنے بیٹے کی شادی میں ڈھول بجوا رہا تھا تبلے بات سے بجوا رہا تھا ناج ناج کے دکھا رہا تھا یہ حاجی مجھے اتنا برا لگا اسی وقت میں نے اس کے سارے عملوں کو غارت کر دیا تھا اللہ فرمائیت سوک کے مہینے میں کوئی بھی ایسے کام کرے گا ہر کوئی نراز ہوگا شادی کرو مسجد کندر نکاح کرو دیکھو دروازے سے رخصت کرو لڑکے والے پیغام دے دیں یا جی روٹی گھر سے کھا کے آئیں گے آپ کی گھر سے پانی کی بوندھ نہیں پیئیں گے آو آ کے گاڑی لے کے آو مسجد کے مولی صاحب کو بولاؤ نکاح پڑھاؤ وہ جو تم نے مہندی پہ کیس پیسہ خرج کرنا ہے وہ مولی صاحب کو دو اپنے علاقے کی کسی مسجد میں دے دو اپنے علاقے کی کسی مدرسے میں دے دو دیکھو پھر گھر میں رحمت آتی ہے نو مہینے گزرنے کی دیر ہے گود میں ریوی کی آواز آئے گی دیکھو گے جہاں کے بیٹی اتراب یا بسریہ نظر آئے گی جہاں کے دیکھو گے رب کعبہ کی قسم عبدالقادر جلانی نظر آئے گا وَنَّا اللہ تمہاری ایسی کمائیوں کو اس بطالوں پہ خرج کروائے گا کٹ اپ پٹی ہوگی چیڑ پھاڑ ہوں گے پٹیں گے پیٹ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا زلحج کا مہینہ آخری اشرا پر محرم الحرام کا مہینہ آیا ہر جگہ میرے عزیزو کپڑے کے رنگ بدل گئے پرچم کے رنگ بدل گئے ڈینر کے رنگ بدل گئے ہو کا عالم ہو گیا میرے عزیزو جب پاکستان ازاد دوا اس وقت اتنا خوف حراس ہندووں سے کرانوں سے سکھوں سے نہیں تھا جتنا محرم الحرام کے مہینے میں مسلمان کو مسلمان سے ہو رہا ہے چار آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے دو آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے بتاؤ میرے عزیزو کربلا مظلومیت کی داستان ہے کہ بدماسی ہوئی تھی کوئی فورسے ڈول کے اندر کوئی دفعہ ایک سو چتانی کے اندر کوئی سولہ ایمپیو کے اندر کوئی زبان بندی کے اندر آ جاتے ہیں مبروں کے اوپر خطیب کو بیٹھنے کی تین تین مہینے جمعے پڑھانے کی اجازت نہیں مجھے ایمان داری سے بتاؤ کیا یہ وہ دور ہے جو میرا زیزو کافروں کا دور تھا اللہ کی عزت کی قسم ہے آج فورسے ڈول ہے آج تین تین مہینے کی زبان بندی ہے یہ تو چودہ سو سال پہلے جب ابو جحل زندہ تھا اس وقت بھی یہ کام نہیں ہوا تھا رحمِ خرمِ گعبہ کے اندر کملی والا رات کے ندرے میں مسلح پہ کھڑے ہو کے جب قرآن سنایا کرتا تھا ابو جحل اس کی پوری جماعت حرم کے دیوار کے سائے میں آکے قرآن سنا کرتی تھی روڈ بدر اعلان ہوں گے نو محرم کو دس محرم کو گھر سے نہ نکلے چھت پہ چڑھنے والے کو گولی مار دی جائے گی اتنا بڑا ظلم حضرت حسین سے پھر اگلی بات آپ سے کہوں گا میری بات پر اتفاق کرو گے دس محرم الحرام جم محرم الحرام کا مہینہ سنو ہوتا ہے اس وقت صدیق کی خلافت یاد آتی ہے عمر عثمان کی خلافت یاد آتی ہے اے ظالموں ہو بغیر تو جب محرم کا مہینہ ہوتا ہے اسی وقت تمہیں امیر معاویہ یاد آتا ہے یارہ مہینے میں یاد کیوں نہیں آتا گھٹا ہو گھٹا ہو پونے چوڑا سو سال ہو گئے تم امیر معاویہ کرسان کو گھٹاتے رو چوڑا سو سال ہو گئے تم صدیق عمر کی خلافت کا انکار کرتے رو رب کا باقی کا سب جب نبی کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا تھا اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا دنیا تمہیں گھٹائے گی میں قیامت کی صبح تک تمہارے سانوں کو بڑھاتا روں گا چمگاجڑوں کے میرے عزیزوں ادھر ادھر پھرنے سے صبح صبح میرے عزیزوں چمگاجڑوں کے ادھر ادھر پھرنے سے میرے عزیزوں کیا سورج نے تلو ہونا چھوڑ دیا میرے عزیزوں شام کو ادھر ادھر چمگاجڑے پھر رہی ہے کہ چاند نے نکلنا چھوڑ دیا صحابہ چاند ہے صحابہ ستارے ہیں صحابہ سورج کی مانی دے رب کعبہ کی قسم ہے بد کمرے میں کھڑیاں بد کر لو بد کمرے کے اندر میرے عزیزوں روشن دان بن کر لو دروازے بن کر لو دروازوں کی دروں کے اندر کپڑا رکھ دو صحابہ کا ایمان اکتنا چمکتا ہوا ہے رب کعبہ کی قسم پھارو کے دامن میں بھی صحابہ کی ایمان کی روشتی نظر آئے گی زندہ آئے چھوڑی زندہ آئے چھوڑی زندہ آئے چھوڑی ادھر کچھ عرصے بعد اعلان ہوا یا ایوہنہ قولو لا الہ الا اللہ جب رحمت والے نبی نے اعلان فرمایا پورے کا پورا گھرہ نہ مسلمان ہو گیا خدیدہ مسلمان ہو گئی زینب رقیہ ان میں کلس کو مسلمان ہو گئی حضرت لقید نے بھی کلمہ نہیں پڑا اب العاس نے بھی کلمہ نہیں پڑا اس وقت میرے عزیزوں یہ حکم بھی نہیں آیا تھا کہ لا اقراف الدین سختی کوئی نہیں کرنی بارنا بورنا نہیں پڑھے تو پڑھ لیں مکہ ملتان ہو سوچرال کراچی ہو نا آدمی دوری نہیں دیکھتا سکھ دیکھتا ہے کہتا ہے سکھ ہی رہے گی بے چک بیادو انگلینڈ بیادو سکھ ہی زندگی گزارے گی لڑکا بڑا شریف ہے اچھا رکھیں مکہ والوں نے جینا پرحسان کر دیا حرام کر دیا دوبر کر دیا حضور حجرت کا ارادہ لے کہ اللہ کے حکم سے صحابہ کو لے کے چلے ابو العاصل نے کلمہ نہیں پڑھا تھا آپ نے فرمایا میری بیٹی سکی ہے آج نہیں تو کل اللہ اسے ایمان کی دولت دے گا آپ سیدہ زینب کو چھوڑ کے آگئے اور کہلات کی بہتری ویوہ جا کے قدم ٹگے بیٹی میں تجھے بلا لوں گا میرے عزیزوں بھی دوسرا سال گزرا تھا بدر کا مارکہ آگیا یہ بدر میرے عزیزوں لڑائی کے لیے کافر نہیں آئے تھے بلکہ انہیں کاف لے کے بچاؤں کے لیے تجارت کے سوال کی فاظت کے لیے آئے تھے میرے عزیزوں اس میں شرف میرے کافر نہیں آئے حضرت علی کا بھائی حضرت عقیل بھی ساتھ آئے کافروں کی طرف سے نبی کا چچا حضرت عباس بھی ساتھ آئے اور میرے عزیزوں برادری کا رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے نبی کا دماد حضرت لقید ابو العاص بھی ساتھ آگئے ادھر مارکہ ہوا اللہ اجلہ شانو امان وانہو نے مسلمانوں کو فتاہ تا فرمائی اور سکفار مکہ سردار مکہ چاہ سکر کے قریب قیدی ہو گئے جب امام الانبیاء نے نگاہ اٹھائی تو آپ کے قیدیوں میں مسلمانوں کے قیدیوں کے پاس نبی کا دماد بھی رسیوں سے بند ہوا کھڑا ہوا آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا فرمایے سے پہچا ہوتے ہو یہ وہی ہے جو میں محمد کے دروازے پہ مکہ میں دولہ بن گیا آیا تھا یوں نہیں کہا اس کی رسی کھول دو گھر بے دو کھلاو پھلاو شروع برابر مسلمانوں کیا کیا جائے انہیں چھوڑ دیں دو مشہورے ہوئے مکہ والوں کو عرب والوں کو لکھائی آتی تھی اور ادھر میرے عزیزو اس سے نواقف تھے صدیق عثمان علی صحابہ رضی اللہ عنہما کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مشہورہ یہ ہے ان کو کو ہمیں لکھائی سکھائیں ہم تمہیں ازاد کر دیں گے اور جن کو لکھائی نہیں آتی ایک ہزار دنم سے لے کر چار ہزار دنم دے دیں ہم تمہیں ازاد کر دیں گے سب کو پیغام دیا درمو دینار لے کے آؤ یا لکھائی سکھاؤ اب العاز نے اپنے بھائی کی نانہ کو مکہ پیغام بھیجا کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں اگر تیرے پاس ہے اور یا میری بیوی زینب کو پیغام دے دے کچھ فدیہ دے اپنے تو سارے مدینے میں چلے گئے پردیس ہوں اے لوگو پردیس کے اندر اتنی جلدی دھیرانی کے سر پہ ہاتھ کوئی نہیں رکھتا اس کی مدد کوئٹ کرے گا سیدہ زینب رضی اللہ وعنہ خموز بیٹھی ہے اچانک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اپنے گلے میں لگایا اور وہ ہار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی نے سیدہ خدیجہ تل کو بنانے حضرت زینب کو سادی کے موقع پر دیا تھا وہ ہار اتار دیا کہنگی دیور جی کی نانا کا جلدی کر یہ ہار لے کے مکہ چلا جا اور جا کے میرے ابے کو دیکھا تیری بیٹی کے پاس اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں میرے گھر والے کو چھوڑ دے جب یہ ہار میرے عزیزو ابو العاز کے ہاتھ میں گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ وصول کر رہے ہیں آپ کی نگاہ اٹھی اچانک ابو العاز لقید کے ہاتھ کی طرف نظر پڑی حضور اللہ کی آنکھوں سے آنسوں نہ مکے صحابہ کہنے لگے اللہ تیرے چہرے کو میں سے ہستا رکھے کیا بات ہے آپ کی آنکھ میں آنسوں کیوں آگے فرما لوگوں وہ ہار دیکھو ہار دیکھے مجھے میری خدیدہ یاد آگئی ہے مجھے امالداری سے بتاؤ میں ان سے سوال کرتا ہو اللہ اکبر جو رات کو یہ گنوں ناجروں کرتے ہیں دل کے اجالے میں اس ودری کرتے ہیں پھر آ کر سبیل دودھ کی آ کر نیاز حسین کی نام کی لگاتے ہیں سبیل پہ دودھ پیو تمہاری مرضی تم اناج کھاؤ چاول کھاؤ تم نیاز حلوے اور چنے کی کھاؤ یا دان کی کھاؤ تمہاری مرضی لیکن پینے والے سے اور پلانے والے سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ تم نے حسین کی زندگی کا کتنے میں سودا کیا ہے حسین آبی تھا حسین سڑدے کرنے والا تھا حسین رونے والا تھا حسین بھلائی کرنے والا تھا بتاؤ 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 ان حسین کے المول موتیوں کو کس مارکیٹ میں کتنے پیسوں پہ ہم نے بیچ دیا ہے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زبیہار آیا اللہ کے پاک پہ ہم نے فرمایا لقید ابو العاد ذرا ہار دکھائی ہو دو ہار دکھایا حضور ہاتھ میں دیکھ کے رونے لگ گئے صحابہ کہہ لگے ماں باپ قربان ہو کہ یہ میری خدیجہ کی نشان نہیں ہے زینب کو جاتے وقت میری خدیجہ نے دیا تھا صحابہ اگر میں آپ سے کچھ مانگو تو دوگے یا رسول اللہ حکم کیجئے فرمایا ہار بھی دے دو اور میرے دماد کو میری بیٹی کی جھولی میں دے دو صحابہ کہتے ہیں کملی والے یہ تو ہار کی بات ہے محمد ہم نے تو تیرے قدموں پہ جان دینے کا وعدہ کرکا کہ جلدی جا جب یہ چلے ابو العاص کہ جی کہ میں نے تیری ماننی تو میری مان لے کہ کیا کہتا جا کے میری بیٹی کو بھیج دیں میری بڑی یاد آتی پھر انہیں وعدہ کیا میں جاتی بھیج جوں گا اور گئے اور جا کے سیدہ زینب کو رخصت کر دیا روانہ کر دیا دوسری مردمہ مال تجارت لے کے پھر مدینے کی طرف آئے مسلمانوں نے آڑے ہاتھوں سے آن لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال سمیت لے گئے پھر انہیں پھر ازاد کر دیا جب مال سمیت مدینے کی گلیوں سے سرد پار کر رہے تھے صحابہ کہنے لگے اب تو غیرت کھا اب تو کلمہ پڑ دیکھ دیکھ تم نے کیا کیا وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں ابو العاص مکہ کی مدینے کی سرد پہ کھڑے ہو کے رونے لگ گئے اچھا انک میرے عزیزوں نکلے کے لگے ایسے کلمہ نہیں پڑوں گا اللہ اکبر اگر میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا یہی رہ جائے گا دنیا کہے گی نبی کا دماد مسلمانوں کا قوم دنیا کا دماد لوگوں کا مال کھا گیا بکے واپس گئے سہنِ حرم کے اندر جا کے کھڑے ہوئے اپنی امانت لے لے تیرا سواللہ تجھے واپس تیرا مال تجھے تیری چالدی تجھے واپس اپنے گھر بھی گئے اور لوگوں علی العلال کلمہ پڑھ رہا ہوں اور مدینے جا رہا ہوں اپنے سسر کے پاس جا رہا ہوں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں پھر یہ مدینے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اللہ کی نبی کی حیاتی میں ساتھ نبی کی وفات کے بعد مدینے میں سیئنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی پھر جلحج کے مہینے میں آپ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ نبی کی ایک دین نہیں نبی کی چار ہے اور چاروں میں سب سے بڑی کون ہے اور اس کے چھوڑ کا کیا نام ہے ابو العاص تینے نام لقیت ابو العاص بن ربی اپنے بچوں کا نام رکھو گے لقیت نبی کا داماد ہے پھر میرے عزیزوں گلیوں میں چلے جاؤ چونکوں میں چلے جاؤ چراہوں میں چلے جاؤ ہر جگہ میرے عزیزوں پنج تل پاک پنج تل پاک بے شک پنج تل پاک ہے لیکن اس پنج تل میں میرے عزیزوں تمہیں تین چار کیوں یاد ہے پانچ ماں کہاں چلا گیا کربلا کے ساسوار کی جنگی فاطمہ کی گوز سے ننے کے کندے پر پھر میرے عزیزوں کربلا کے میدان میں حسن کہاں چلا گیا حضرت حسن کہاں چلا گیا حضرت حسن کہاں چلا گیا یہ کون حسن ہے میرے عزیزوں جب پیدا ہوئے آپ کے باپ علی رضی اللہ ان کا نام رکھا اللہ کے نبی تصریف لے آئے فرمائے اس کا نام یہ نہ رکھ اس کا نام حسن رکھ دیں حضرت حرون علیہ السلام کی اولاد کے نام تھے اللہ جللہ شانوں نے ان ناموں کو سباہ رکھا تھا یہ کون حسن ہے رحمت دعالان جب بھی نماز پڑھتے انہیں اپنے آگے سامنے بھی ٹھا لیا کرتے یہ پھو تک کر حضور کی چنڈی چڑ جایا کرتے خدا کا پیغمبر سجدے سے سر نہ اٹھاتا جب تک یہ اپنی ملزی سے نہ اترا کرتے تھے یہ کون حسن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھی اپنے بچوں اپنے سور سمیت حضور کے گھر رہنے کے لیے آگئی جیسے چھٹیوں میں آتی ہے اب باگے گھر آگئی قربان جاؤں کتنا بیٹیوں سے پیار ہے اپنی بیٹی کو کھٹڑے پر پاس اولا رکھا ہے یا تو دادہ نانہ دیکھ کے بیٹی سے کہتے ہیں بڑے سو جا بچوں کے چھوڑ کی وجہ سے نیند نہیں آتی مام میں تانہ دے دے کہ مار دیں گے لے دو کو چھوڑ آتی ہے سب کو لے آئی رات کا وقت ہے سیدہ فاطمہ سو رہی ہے حسنہ نے کری میں سو رہے حضرت علی بکل چادر اور کے سو رہے حضرت حسن اٹھے اپنی ماں کو ہلا کے کہہ لگے امی مجھے پانی دے دے امہ فاطمہ اٹھی پانی کا برطن لے کے بٹکے کے پاک گئی حضور کیاں کھل گئی فاطمہ کیا بات ہے اب بات تیرے نواسے نے پانی مانگا اب فاطمہ یہاں بھی آکے ارام کرے گی تو لیٹ جا تیرا باب تیرے کام کرے گا میں پانی پیلاؤں او نانا جان دیکھ اللہ اکبر نبی کی زندگی لقد کانا لگوں فی رسول اللہ اسوات ناسانہ نانا بننا بھی نبی نے سکھلایا اور برطن و نواسوں کے ساتھ برطاو بھی نبی نے بتلایا پانی کا پیالہ لے کے اٹھے اللہ اکبر ہجرے سے باہر نکلے ایک بکری کھڑی تھی جس کے تھنوں میں دودھ کوئی نہیں تھا اتنے میں حضرت حسن پیچھے دوڑتے آگئے پاک پیغمبر نے بکری کے تھنوں کے نیچے جا کے پیالہ رکھ دیا نبوت والا ہاتھ تھنوں پر لگایا تھن بھر گئے دودھ نکلنا شروع ہو گیا جب پیالہ دودھ کا لے گیا ہے فرمایا حسن تُنے پانی مانگا تھا خدا کا پیغمبر اللہ سے تُجھے دودھ لے کے پیلا رہا ہے حضرت حسن نے سنا آنکھ بولی پھدک کے چستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آگئے پڑا کر بیٹھ گئے کہنا نا پہلے میں پیوں گا آپ نے فرمایا تو نہیں پیئے گا پہلے تیرا بڑا بھائی پیئے گا کیونکہ تیرے بڑے بھائی نے پھانگا ہے اللہ اکبر پہلے آپ نے حسن کو پیلایا پھر حضرت حسین کو پیلایا فاطمہ تُو بھی دو چار گھونٹ پی لے حضرت علی چادر لے کے سو رہے تھے اللہ اکبر نبوت کی آگ سے آگ سے چھلکنے لگی کہہ لگی فاطمہ فرشتہ بھی آگیا اور آگے کہلے محمد جس راہم نے سامنے لیٹے ہوئے ہو قیامت کے دیم اللہ تمہیں ایسے اکٹھا کھڑا کر دے گا کون حسن رضی اللہ تعالی میرے عزیز و ایک سائل آیا نبوت کا گھرانہ سقی ہوتا ہے آلِ رسول سقی ہوتا ہے سخابت تو ہی کے گھر کی لونی ہے ایک سائل حبشی آیا اور آگے کہنے لگا اللہ کے نام پر کوئی دس ہزار درم دے دے حضرت حسن نے دیکھا سجدے میں پڑھ کے رو رہے ہیں مسکرانے لگ گئے دس ہزار مانگ رہے ہیں گھر گئے دس ہزار اٹھا کے لے کے آئے اور لاکے اس حبشی کے پاس لاکے رکھ دیا شدہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر ہمسی حق کا بکہ رہ گیا کہ لگا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ اگر اکبر بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر کے ہوا لباس سادہ کپڑوں سے پیر کے جھوٹے سے دس روپے کی بھی حیثیت نہیں لگ رہی یہ دس ہزار درم کہاں سے لے کے آ گیا اور آیا چل تیرا کام بڑھ گیا تجھے کیا جانے کہاں سے آئے کہاں سے نہیں حضرت حسن کی آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بتا تو سہی لحیث یہ دس روپے کی نہیں لگتی لیکن دس ہزار درم لے کے آ گیا حضرت حسن نے مدینہ میں حضور کے روزے کی درمو کر کے کر لیا اور کہنے لگے ہمارے ہری باس کو نہ دیکھ ہمارے خالدال کو دیکھ ہم کون ہیں کہاں کے رہنے والے ہمارا نانا کون ہے ہمارا دادا کون ہے وہ افسی کہنے لگا کون ہو حضرت حسن کینے لگے میرا بھائی حسین میری ماں فاطمہ تزارہ میرا ابب آلی المرتضی میری ماں خدیجہ تلکبرہ اور دس ہزار لینے والے میری مارا نانا محمد الرسول اللہ جو ایک سائل کے سوال پر دس ہزار درم دے دے وہ بیٹے کا حلقہ رکھ دکھا کر میرے عزیزوں لشکر سے پانی کا پیالہ کیسے مانگے گا کتنا بڑا حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ نوکی سان کو گٹایا جا رہا ہے اسماعیل علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجا ایڑی لگڑے خدا پانی کے چسمیں جاری کر دے حسین رو کے دکھائے قاسم رو کے دکھائے شبیر شبر رو کے دکھائے اوہ نو محمد رو کے دکھائے زینب فاطمہ کی بیٹی اپنا پلہ پسار کے دکھائے اوہ لوگوں اللہ اتنا سخت تو نہیں ہے اور میرے عزیزوں جب آج کے دور میں خدا تیری میری نہیں موڑتا آلی رسول کی کیسے موڑے گا اوہ لوگوں جب زمیل سے پانی آج کے دور میں نکال سکتا ہے محمد کے گھرانے کے لئے آسوان سے جلت کا چشمیں بھی اتار سکتا تھا لیکن خدا بتانا چاہتا تھا اوہ لوگوں ببرو پر میرابوں میں تمہیں قرآن پڑھ لے نظر آئے گے تھیل دھیل کی پیاس کے ساتھ نیزے کی نیپنجو قرآن پڑھے گا وہ حسین ابن علی ہوگا بتاؤ 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 ملتان والو حضرت عسیل کی تیل دل کی پیاس کا کتنے میں سودا گیا یاکہ محرمولہ رہا ہوا میں بھکر میں تقریر کرنے کے لئے گیا بھکر سے میں سیدھا میرے عزیز و نشہر و فیروز نواب ساگلے دل گیا تھک گیا میرے آج عمت نہیں تھی اور میری کوششت اس پروگرام کو آگے لے جاؤں میرے ڈرائیور سے پوچھا میں نے کہا کتنی گاڑی چلی دو دل کے اندر کہہ لگا تھوڑی چلی میں نے کہا کتنی کساڑے انیس سو کلومیٹر اور صبح پھر الحمدللہ اس وجود نے کراچی کی ہواوں کے حوالے ہونا ہے دعا فرماؤں اللہ خیر سلامتی فرمائے اور ہمیں ساکھ کا پیغام اللہ دینے کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیز و میرے محترم دوست و بزرگو کربلا کا واقعہ تو پورا مہینہ سنوگے ٹیپو پہ سنوگے میرے عزیز و موبائل پہ سنوگے میرے عزیز و یوٹیوب پہ سنوگے اپنی سموں میں اپنے کارٹوں کے اندر سنوگے پیغامِ کربلا سل کے جاؤ پیغامِ کربلا سل کے جاؤ بہن نے پیغام ساری مسلمان عورتوں کے لئے دیا اور بھائی نے پیغام نانے کی ساری امت کے لئے دیا اور پیغام دے کر تلواروں کے ساہے میں سجدے کر کر نیجے کی اینی پہ سر چڑھا کر اللہ اکبر میرے عزیز و امت کو پیغام دے دیا کہ اوہ لوگو فاقہ مستی کے اندر اللہ کو رازی کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے بکل پرو ٹھے کھا کر سبحانہ ربی اللہ اللہ کہنے کا مزہ اور آتا ہے اور پیٹے پتھر بات کر اللہ اکبر کہنے کا مزہ کچھ اور ہی آتا ہے